ایک سوال ہے یہ غزالہ ہیں اور پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ مجھے کنفیوزن ہے میرے گھر کے پاس کئی ساری مسجدیں ہیں فجر اور مغرب میں یہاں لگتار آزانیں ہوتی رہتی ہیں یعنی فجر اور مغرب میں ایک ساتھ ایک وقت میں مہت ساری آزانیں ہوتی رہتی ہیں سوال نمبر ایک تو کیا میں پہلی آزان کے بعد نماز پڑھ سکتی ہوں اور نماز پڑھنے لگتی ہوں تو آزان کے آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے جبکہ آزان کے وقت نماز پڑھنا منا ہے سوال نمبر دو اور روزے کو پہلی آزان میں کھول سکتے ہیں یا نہیں اور تیسرا سہری کرنے کے لیے آخری وقت کب تک ہوتا ہے تو رمضان کے تعلق سے کہ روزہ اور سہری کے بارے میں آپ پلیلسٹ دیکھیں رمضان کی پلیلسٹ موجود ہے وہاں پر اس کے بارے میں سوال کا جواب موجود ہے ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ سہری کا وقت کب تک ہوتا ہے اور آزان سہری کب وقت کی جائے یعنی کب بند کی جائے گی آزان کے وقت اب رہا آپ کا یہ کہ پہلی آزان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس قسم کے اندر جو سوال آتے ہیں کہ جہاں ایک ساتھ کئی ساری مسجدیں ہوتی ہیں اور وہاں کافی سارے لوگ آزان ایک ساتھ ہونے لگتی ہے تو وہاں کچھ پریشانی ایک تو یہ خواتین کو ہوتی ہے جو لوگ معلوم کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ جب آزانیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے آزان کا جواب کس کا دیا جائے گا آزان کا جواب دینے کے بعد بھی لگاتار وہاں پر آزانیں ہوتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایک ساتھ کافی ساری مسجدوں کے آزان کی آواز آتی ہیں یا بیک ٹو بیک آزان ہوتی رہتی ہیں تو وہاں پر پہلی آزان کا جواب دے دینا کافی ہے اسی طریقے سے نماز کے تعلق سے آپ نے کہا کہ نماز اگر پہلی آزان کے بعد پڑھتی ہوں تو کانوں میں دوسری آزانوں کے آواز آنے لگتی ہے جبکہ آزان کے وقت میں نماز پڑھنا منہ ہے تو یہ آپ نے عبارت کہاں پر پڑھی ہے یا کہاں سنی ہے کہ آزان کے وقت میں نماز پڑھنا منہ ہے آپ ایک مرتبہ اس سے مجھے آگاہ کر دیں کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ شاہد نہیں ہے کہ آزان کے وقت میں نماز پڑھنا منہ ہو یا آپ کے ذہن میں کہیں سے بات جو ہے وہ غلط آئی ہے اب یہ کہ اب ایک آزان ہو جانے کے بعد اگر آپ نے نیت باندھی نماز پڑھنا شروع کر دی اب اگر اس میں دو تین آزانیں اور بھی ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے آپ اپنی نماز کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں اور جہاں تک رہا آزان کے جواب دینے کا تعلق تو آپ صرف ایک مسجد کے آزان کا جواب دے لیں اگر وہ سنی آزان ہو تو آپ جواب دے لیں تو وہ آپ کے لئے کافی ہے اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز کا تعلق جو ہے خاتون کے وہ یا کسی کے بھی آزان کے ساتھ نہیں ہے لیکن آپ اگر آزان سے پہلے وقت لگنے کے بعد بھی نماز پڑھیں گی تو آزان سے پہلے بھی ہو جائے گی اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ لگتار آزانیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آزانوں کو ہونے دینا چاہیے جب آزان ہو جائیں خاص طور سے مغرب میں ایسا ہوتا ہے تو جب آزان مکمل ہو جائے آپ کے قریبی مسجد کی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پھر اگر کہیں دور سے آواز آتی ہو تو آپ اس طرف دھیان نہ دیں باقی جوابوں کے لئے آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ سہری کرنے کا آخری وقت کب ہوتا ہے جب صبح کا وقت شروع ہوتا ہے صادق کا اس وقت سہری کا وقت ختم ہو جاتا یہی آخری وقت ہوتا ہے اس سے پہلے سہری کرنی چاہیے اور ہی تطریقے سے آپ نے پوچھا روزے کی پہلی آزان میں کھول سکتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ پہلی آزان میں کھول سکتے ہیں جبکہ وقت لگ گیا ہو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے